اسلام علیکم فریلانسنگ میں اگر آپ اپنے کلائنٹ کو نہیں پہچان سکتے تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کا سکل سیٹ کتنا ہے آپ کا پورٹ فولیو کتنا بڑا ہے آپ نے کتنا اچھا پروفائل بنایا ہوا ہے اور آپ کی کمیونکیشن بھی کتنی اچھی ہے کیونکہ اگر آپ صحیح کمیونکیشن صحیح پروفائل اور صحیح انفرسٹیکچر غلط جگہ پہ لگائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کلائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے چاہے وہ فریلانسنگ ہو چاہے وہ بزنس ہو اور وہ کسی بھی طرح کا بزنس ہو میں نے اب تک اپنی اس پورے کریئر میں from zero to this point اپنے کلائنٹس کو ہمیں شاہ تین کٹیگریز میں ڈیوائٹ کیا اور مجھے لگتا ہے کہ there is no fourth category کلائنٹس آپ کے پاس آئیں گے جن کا فوکس ہوگا quality پہ میں انہیں کہتا ہوں they are quality oriented client وہ quality لینے آئیں گے وہ کسی چیز میں quality پہ compromise نہیں کریں گے وہ best of the best ڈھونڈ رہے ہوں گے پھر کچھ clients آئیں گے وہ cost saving کے لیے آئیں گے وہ سستی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوں گے سستہ software ڈھونڈ رہے ہوں maybe سستہ design ڈھونڈ رہے ہوں کچھ بھی ان کا مقصد یہ ہوگا کہ پیسے بچ جائیں اور کام اچھا ہو جائے لیکن جو primary goal ہوگا پیسے ہوگے آپ اسے money centric client کہہ سکتے ہیں یا financially bound client کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کوئی name دے دے لیکن ان کا goal یہ ہوتا ہے پھر ایک تیسری category ہے جس کے اندر client آتا ہے اور وہ جلدی میں ہوتا ہے اس کے لیے time ہی matter کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے میرا کام جلدی چاہیے time matter کرتا ہے میں بھی بتاؤں گا کہ ان تینوں سے بات کیسے کرتے ہیں وہی skill set وہی communication وہی portfolio وہی profile لیکن apply کیسے کرنا ہے جب یہ والا آتا ہے نا last والا کہ اس کو جلدی کام کرنا ہے اب آپ کی conversation start ہوتی ہے اگر آپ نے یہ pick کر لیا کہ اگر جس client سے آپ بات کریں وہ quality oriented ہے وہ money oriented ہے یا وہ time oriented ہے تو پھر آپ کی پوری conversation ہی بدل جاتی ہے میں آپ کو example دیتا ہوں ایک client آیا وہ کہتا ہے وہ آپ نے اس کو assess کیا کہ وہ quality oriented client ہے تو آپ کی conversation کیسی ہوگی آپ کی conversation ایسی ہوگی کہ آپ اس کے ایک why کا answer دیں گے وہ why یہ ہوگا کہ آپ اس کو quality کیسے دوگے اور آپ ہی کیوں اس کو quality دے پاؤگے for example آپ اسے بتاؤگے کہ میں نے ایک system بنایا اس پہ بہت time لگا بہت research کی میں نے بہت struggle کی بہت revamping کی اب وہ successfully ایک جگہ deploy ہوا ہوا quality service ہے یہ client ہمارا satisfied ہے ہماری team کے SOPs اتنے اچھے ہیں ہماری security layer اچھی ہے ہمارا process کتنا اچھا ہے یہ وہ سارے indicators دکھاؤ گے جو indicator اس کو یہ بتاتے ہیں یہ یقین دلواتے ہیں کہ quality ملے گی یہاں سے وہ ڈھیر سارے indicator اس پہ بہت ساری لمبی ویڈیوز بھی ہو سکتے لیکن میں یہ تین point layer کرنا چاہتا ہوں پر اگر ایک client آپ کے پاس آیا ہے اور آپ یہی والی science لگاتے ہو اس client کی اوپر جس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو وہ فوراں آپ کی بات ساری سنے گا ہاں ہاں کرتا رہے گا اور آپ اتنا اس کو بتا رہے ہو ہمارے process اتنے بڑے ہیں ہم اس طرح سے کام کریں گے اور یہ ہمارے criteria ہے یہ protocols ہیں وہ ویسے ہی ڈر جائے گا اس کو ویسے psychologically پتا جالے گا یہ بہت مہنگے لوگ ہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ تھوڑے پیسے لے کے نہ کسی بڑے restaurant میں گھج جائیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ restaurant کے look and feel دیکھ کے waiter کا بھی ہے ویئر دیکھ کے table کو دیکھ کے crackery کو دیکھ کے سب کو دیکھ کے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ آج bill بہت پڑھنے والا ہے نکلو یہاں سے جس کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہوتے وہ پہلی بات یہ کہتے ہیں یہاں وائب اچھی نہیں I don't like that place let's go somewhere else تو client بھی اکثر وہ یہ نہیں کہا گیا سوری میں پہ پیسے نہیں ہیں تو آپ کافی حد تک negotiation position اپنی کھو چکے ہوتے ہو اگر آپ اس client کو جس کی جیب میں پیسے کم ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ money centric client ہے تو آپ اس کو بتاؤ کہ آپ کیوں وہ کام اچھے اور سستے طریقے سے کر سکتے ہو for example میں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو ہم نے دو دھائی سال کی ایفرڈس پروجیکٹ پہ کی ہے اب دوبارہ اس کو کرنے پہ مجھے دو تین مہینے لگیں گے اس لئے میری cost کم آئے گی کیونکہ میری cost کم آئے گی اس لئے میں تمہیں سستہ کر کے دے رہا ہوں نہ کہ اس لئے کہ میرے کام کی quality لو ہے میری quality بہت high ہے لیکن کیونکہ میری ایفرڈس پر کم آ رہی ہے اس لئے تمہیں cost بچ جائے گی پھر تمہیں کیسے بچے گا کیونکہ میرا product tried and tested ہے تمہیں quality assurance کی cost بچ جائے گی اگر تم اسے market میں deploy کر رہے گے وہاں یہ چل جائے گا تمہارے customer نہیں بھاگیں کہ تمہیں وہاں سے پیسے بچ جائیں گے جب تم اس کو scale کرو گے یہ product جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے SEO mechanism ڈالا ہوا ہے یہ scale خود کو یہ SEO friendly ہے تو آپ کے SEO پر آپ کو کم پیسے لگانے پڑیں گے وہاں آپ کی پیسے بچ جائیں گے تو میں جتنی اس سے conversation کروں گا میں اس کے پیسے ہی بچاتا جاؤں گا کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے اور میں نے یہ pick کر لیا تھا وہ quality دوسری کی بات کروں جو money centric ہے تیسرا آتا وہ کہتے ہیں مجھے جلدی چاہیے آپ imagine کریں کہ آپ نے اس client پر پہلے client والی theory لگا دی quality والی وہ تو کہے گا یار ان کا تو process ہی بہت بڑا ہے یہ تو پہلے quotation لیں گے پھر study کریں گے پھر review کریں گے یہ کریں گے نہیں 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 یہ نہیں کر پائیں گے یہ نہیں کر پائیں گے اور اگر آپ انہیں جلدی کرنے کو دوسری approach لگاؤ گے اس کے اوپر تو وہ یہ کہے گا کہ یار یہ جو ہے نا اس طرح سے نہیں کر پائیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے بنائے ہو وقت customization مجھے project جلدی نہیں مل سکتا تو میں اسے کہوں گا کہ دیکھو آپ کو یہ چاہیے آپ اس segment میں ہو اس segment کی specification مجھے gather نہیں کرنی مجھے specification کا بھی پتا ہے مجھے challenges کا بھی پتا ہے and above all میں نے کیونکہ اپنے system کو زیادہ وری structure کر کے بنایا تو تمہیں اس کا time بچ جائے گا تمہیں وہ نہیں کرنا پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ again ہم test کر چکے تو میں test نہیں کرنا پڑے گا تیسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس sport ہے جو ہمارے developers ہیں وہ اس particular project پہ trained ہیں میں precisely جا کے fix کروں گا for example آپ کے دھر میں AC لگا ہوئے یا TV لگا ہوئے یا company کا وہ خراب ہو جاتا ہے آپ company کے mechanic کو جب بلاتے ہو وہ دوسرے mechanic کی نسبہ جلدی fix کرے گا کیونکہ وہ اس کو جانتا ہے وہ بار وہ ہر روز یہی کام کرتا ہے تو اس کا آپ کا کیا بچے گا time بچے گا یہی کام آپ کسی ایسے mechanic کو دو جو کہے گا پہلے میں اس کو کھولوں گا میں دیکھوں گا میں سارا scan کروں گا میں سمجھوں گا میری دکان دے لیا اور دو دن بعد اٹھا کے لیا جانا آپ جا کے TV تو اٹھا کے لیا تو ابا TV کے اندر وہ چیزیں واپس نہیں آئیتے جو گئی ہوتی ہیں matters بولنا ایسے ہے کہ اس کو لگے کہ میرا time بچے گا دوسرے client کے لیے بولنا ایسے ہے کہ اس کو لگے کہ یار اس میں میرے پیسے بچیں گے دوسرے client کے لیے بولنا ایسے ہے کہ اس کو لگے کہ مجھے quality ملنی ہے دیکھیں there are three different types of communication communicational skills وہی ہیں portfolio وہی ہے profile وہی ہے سب کچھ same ہے لیکن اگر آپ نے client کو pick نہ کیا اس کو نہ سمجھا غلط client کے اوپر صحیح تھیوری لگا دی تو zero results آئیں گے client understanding is very important اب I will try to میں نے ایک دو ویڈیوز بنا کے اورٹی post کی ہوئی ہیں اپنے چینل پہ کہ ایسے clients کو identify کیسے کرتے ہیں کہ یہ time oriented ہے money oriented ہے یا یہ quality oriented ہے باتوں سے پتا چلتا ہے کچھ ایسے calibrated questions آپ ان سے پوچھتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے tone سے پتا چلتا ہے specification سے پتا چلتا ہے there are loads of indicators جن سے پتا چلتا ہے I will try my best کہ میں اس پہ 10-20 minute کا اور session کر لوں but اگر اب خود بھی کرنا چاہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا لیکن یہ تین categories ہمیشہ اپنے mind میں رکھیے گا تاکہ اگر آپ محنت کر کے اپنا portfolio بنا ہی لیا ہے جان مار رہے ہو تو کم از کم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑے بڑے نقصان نہ کر بیٹھو I hope کہ اس سے آپ سب کو بہت فائدہ ہوگا Thank you very much